اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نام دو و نسلی اللہ رسولِ القریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز آن امان میں ہوں پروفیسر تنویر صادق اپنے چینل انفر ٹیلی سے آپ سے مقاتل ہوں آج میں ایک چھوٹے سے کلب کے بارے میں بات کروں گا دنیا میں ایک کلب ہے جس کا نام ہے بیل ائر سرکٹ بی ایل بیل گھنٹی سے نہیں بی ایل بیل ائر سرکٹ یہ چھوٹا سا کلب ہے اس کے ممران کی تداد چار سو ہے اور چار سو کے چار سو لوگ جو ہیں نا انتہائی کھاتے پیتے ہیں انتہائی مالدار اور تگڑے لوگ ہیں اس کلب کا پنکچن کیا ہے کہ یہ سارے جو اس کے ممبر ہیں نا ان کی خوش ہوتی ہے کہ ان کے علاقے میں اگر کوئی پلم ریلیز ہونے جا رہی ہیں سینما گھر میں لگنے جا رہی ہے تو وہ سینما گھر کے ساتھ ساتھ ان کے گھر میں بھی لگے مالدار لوگ ہیں گھروں میں تھیٹر بنائے ہوئے ہیں سینما بنایا ہوئے ہیں بقاعدہ سیٹنگ اریڈمنٹ ہے دس بیس پچاس سو بندے آسانی سے ان سینما گھروں میں فلم دیکھ سکتے ہیں چنانچہ یہ لوگوں کو اولائج کرتے ہیں دعوت دیتے ہیں کہ پرسن کلام فلم ریلیز ہو رہی ہے میرے گھر بھی ہو رہی ہے آپ سشیب لائے یہ کرو باری جو لوگ ہیں نا یہ لوگوں کو ہنٹ کرنے کے لوگوں کو کابو کرنے کے لیے نا یہ طریقہ چنانچہ وہ فلم بھی دکھاتے ہیں کانا بھی کلاتے ہیں انہیں اپنے گھر میں گھٹا کرتے ہیں تو یہ چار سو مالدار لوگوں کا ایک کلاب ہے بیل ایر سرکٹ چنانچہ جو فلم جس دن ریلیز ہوتی ہے اسی دن ان کے گھر جو منی سینما ہے اس میں بھی یہ چینری ہوتی ہے اس کلاب کی ممبرشپ کو بہت مہنگی نہیں صرف ایک لاکھ ڈالر شکر ایک لاکھ ڈالر دیں اور اس کلاب کے ممبر بن لیا ہے دیکن صرف ممبرشپ نہیں مہانہ آپ کو چار ہزار ڈالر دینے پڑتے ہیں جو اس بات کی زمانت ہوتے ہیں کہ جو فلم بھی آئے گی آپ کے علاقے میں اس کی ایک کاپی آپ کو اسی وقت مل جائے گی جس وقت وہ فلم باہر ریلیز ہو رہی آپ بھی گھر میں ریلیز کرتے ہیں چنانچہ یہ کلاب بڑا کامیابی سے چل رہا ہے اچھا یہ جو عادت ہوتی ہے نا کہ پہلے دن مجھے فلم یہ ہر جگہ پائی جاتی ہے لیکن اتنے پیسے دینا ہر بندے کے بس کی بات میں میں آپ کو پہلے دن اکتا ہا تھا کہ سونٹی تری میں میں سنٹر پر ہم سنسر پوٹ کا ممبر تھا تو ان دنوں ہم جو فلم سنسر کرتے تو یہ ہی تھا کہ ہم نوٹ کرتے جاتے نوٹ پیٹ پر کہ پلان سین جو ہے وہ کاٹنا ہے پلان سین یہ تو وہاں حکم تھا کہ سنسر سے پہلے فلم وہاں سے سنسر پوٹ کے ممبران دیکھ لیں تو امیڈیٹلی پرائیم میریسٹر آس چلی جائے وہ پرائیم میریسٹر آس چلی جاتی پرائیم میریسٹر آس کے عملہ ایک دن یا دو دن یا تین دن جب وہ واپس آتی تو وہ اس کے بعد وہ کٹنگ یا کتا برید جو ہے وہ اس کے بعد ہوتی چنانچہ یہ فرمالٹی وہ پوری تو کر لیتے لیکن وہ بعد میں کرتے تو بارہ پاکستان میں چونکہ پیسے خرچنے کا رہ رہا ہے یا اتنے مادلہ لوگ بھی نہیں ہیں کہ ایک لاکھ ڈالر اور پھر چار ہزار ڈالر منت کی دے چار ہزار ڈالر بھی آج کل بہت بڑی رقم بن جاتی ہے چنانچہ ایسے لوگ نہیں ہیں یہ بڑے ملکوں میں امریکہ و انڈیا میں بھی شاید کچھ نمبر اس کے ہو لیکن دنیا میں اس کے نمبر ہے ہمارے یہاں کو مفتبر ہے اس لیے تو بہرحال آپ بھی کبھی آپ کو شوق چُرائے کہ ہر نئی فلم آپ نے دیکھنی ہے تو یہ کلب آسانی سے آپ کو ملیا ہے گا آپ بھی اس کے نمبر بنیں اور انجائے کریں اور آج کل میں ذرا چھوٹے چھوٹے لوگ لگا رہا ہوں امید ہے آپ دیکھیں گے اور پسند کریں گے اللہ حافظ